اب زمزم ہے اگر آپ کو پینہ چلیے اگر آپ کو پینہ چلیے نا تو لائدل نا تو پارس نا تو امریکہ میں ہے لیکنی افرد اگر ہے تو مدینہ جلیے تو اس کے حیریت نہیں اگر شیر نا تحقیل نہیں رہا ہے اگر شایر اپنا یہ قدم پیچھے وہاتا ہے تب ہی اس کی خیریت نہیں میرے دوستو اللہ حرب العزت نے جو پر نبی اکرم سور اکانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اگر پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتی نہ دریا میں روانی ہوتی نہ کسی کی آنی ہوتی نہ کسی کی جانی ہوتی نہ بسپن ہوتا نہ جوانی ہوتی نہ تسہ ہوتا نہ تہانی ہوتی نہ سلطان ہوتا نہ سلطان ہوتا نہ سلطان ہوتی نہ آسمان پہ ستاروں کی روشنی ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ آسمان پہ ستاروں کی روشنی ہوتی نہ خسن ہوتا نہ عشق میں لجتی ہوتی نہ دل ہوتا نہ صدیق ہوتے نہ صداقت ہوتی نہ عمر ہوتے نہ عدالت ہوتی نہ انی ہوتے نہ صحابت ہوتی نہ علی ہوتے نہ شجاعت ہوتی نازمِ مشارہ زندہ بات نازمِ مشارہ زندہ بات ماشاءاللہ نہ انسان ہوتا نہ عبادت ہوتی نہ قرآن ہوتا نہ دلاوت ہوتی کوئی خوفے رب سے نقل پہ بھی گوتا محمد نہ ہوتے تک بھئی آپ پیچھے کی دیکھو بھئی آپ سامنے دیکھو یا ہم کو نہیں دیکھ سکتے ہو ہم خوبصورت نہیں نظر آ رہے گیا تو ہم کو دیکھو بھئی آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہ انسان ہوتا نہ عبادت ہوتی نہ قرآن ہوتا نہ تلاوت ہوتی کوئی خوفے رب سے نقل پہ بھی گوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آئیے انہیں آپ کو بہترین کلان بہترین یہ ٹائم کے ساتھ جو سو اس وقت جو محول جل رہے گی آپ کو گاب کے اندر گرمی ٹینسر کرنے کیلئے ایک بہترین شاعر میں بہترین لگو لہجے کا مالک آپ سمجھ گئے کہ یہ نام کسی ہے اور کہ نہیں ہی اور لیزت نے اس کو ایک انوخی آواز پیاری آواز عطا کی ہے وہ نام ہے جنابِ حافظ قبر عالم بارہ منتوی کا ہی ستھم سے گزارش کر رہے ہیں کہ برائم مہربانی کو تشکر رہے ہیں مگر شاعر جو آئے تو صرف اتنا خیال نہیں ہے وقت کی دلت دامنگیر ہے اپنے حوالے سے کام پیجئے آئیے ملاقات دیجئے اخیت اس نمال عالم بارہ جائس پر تشریف فرمائے علماء اکرام شعرہ ازاہ اور دل جمعی کے ازاد جمع ہو پرندال کے اندر آپ سبھی سامائیں کو ہمارا تازہ تازہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ دوستو وقت بہت کم ہے وقت قلت کو سمجھتے ہوئے میں ناتپا کا مطرح حضر کرتا ہے کیے تاہو چار مصروں سے اپنے شاعری سمر کا آز کرتا ہوں ڈائیس پرکشید فرمائے بڑے بڑے شعرہ اکرام آزاد بھائی قائری پرویر زہدانی صاحب مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ساقی بناظرین صاحب اور حافظ عصیم صاحب اور ہمارے مدارس کے ساتھ خویب بھائی، تمجک بھائی، خوشیم بھائی اور سمی سامائن کی اجازت میں پڑھتا ہوں ملاجہ کریں یہ ارشاد آئے جب ساتم الانبیاء آئے جب خاتم الانبیاء سویب بھائی آئے جب ساتم الانبیاء نگر پہ گروشنین ہو گئے بھائی بھائی ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بتا دوں آپ کو لکھینپور کے مشاعرے میں شمشت جہاں کنجور پڑھ رہے تھے کہ یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا چھوم لیں گے تو اس ٹیز میں کہا ہم جمیر کی چھون لیں گے بھائی آئے جب خاتم الانبیاء خریف نگر پہ گروشنین ہو گئے آئے جب خاتم الانبیاء نگر میں رو سنی ہو گئے آئے جب خاتم الانبیاء آئے جب خاتم الانبیاء نگر میں رو سنی ہو گئے نگر میں رو سنی ہو گئی رو 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 گو تازگی مل گئی دل کی کی تھی ہری میں گئے مسئلہ محمال سليم سليم محمال ماشاءالل تocurی واقعی ہے 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 اسٹیس میں جتنے حضرت رسیت فرما ہے دادو تحسین سے نمازیں مالا وغیرہ پیچھے والے بھائی کہ دیلیں سبان اللہ پڑتا ہوں یہ روح کو گوتا زگین ملی گئی دل کی کھیگتی ہری ہو گئے روح کو بتا زگین ملی گئی دل کی کھیگتی ہری ہو گئے اور یہ بھی شیر بطور خاص اہل ایس ٹیج کی حوالے سے مولانا ابت المعید حرم پولی صاحب سعین مدبو دوادی صاحب دوائے چاہ شاہر بڑتا ہوں بطور خاص اللہ تو اوسا ہبل گری گئے اللہ تو اوسا ہبل گری گئے اللہ تو اوسا ہبل گری گئے سارے آتش کا دے مجھ گئے اللہ تو اوسا ہبل گری گئے سارے آتش کا دے مجھ گئے سارے آتش کا دے مجھ گئے بولا ابلیس جاؤں کی گھر میری کھٹیاں تھڑی ہو گئے بولا ابلیس جاؤں کی گھر میری کھٹیاں سارے آتش کا دے مجھ گئے اللہ تو اوسا ہبل گری گئے سارے آتش کا دے مجھ گئے اللہ تو اوسا ہبل گری گئے اللہ تو اوسا ہبل گری گئے سارے آتش کا دے مجھ گئے بولا ابلیس جاؤں کی گھر میری کھٹیاں تھڑی ہو گئے اب یہاں سے ناتے پاکا مطلعہ حاضر کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے دعائیں چاہتا ہوں اور پڑھتا ہوں بطور صورت کریں ساقب ہے اللہ اللہ ان کی شان اللہ ان کی شان ایک شخصی دعائے چاہوں گا اللہ اللہ ان کی شان ساری دنیا ہے قربان اللہ اللہ ان کی شان ساری دنیا ہے قربان اور قربان میں سارا زمانا وہ ہے مرے نبی کا وہ ہے میرے نبی کا گھرانا مرے نبی کا گھرانا اللہ اللہ ان کی شان سارے دنیا ہے قربان دن پہ قربان ہے سارا زمانہ آنا زمانہ آنا وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ اب یہاں سے ناتے پاک کا مطلعہ حاضر کرتا ہوگا ایک شخص کی دعائیں شاہد ہیں عید کے دن حسین و حسن نے کہا عید کے دن حسین و حسن نے کہا امی جاں آج ہم دون پہنیں گے کیا عید کے دن حسین و حسن نے کہا امی جاں آج ہم دون پہنیں گے کیا یہ فاطمہ رو پڑی عکم رب کا ہوا جوڑے جبری لے جنت سے لے کر گے جا اب وہ نوازہ ہے رسول دونوں جنتی ہے پھول اوہ نوازہ ہے رسول دونوں جنتی ہے پھول کیسے پھنگنے کے کپڑا پرانا ہے وہ ہے میرے نبی کا کرانا اللہ اللہ ان کی شاد ساری دنیا ہے قربان اور قربان شارع ماشاءاللہ خاتہ کھل گیا اور قربان سارا زمانہ زمانہ وہ ہے میرے نبی کا گھرانا اور یہ بھی شیر حضر کرنا ہوں بتو رہے خاتہ یہ رشاد ہے یہ دین کے قافلے کا جو سالہ رہے ہیں دین کے قافلے کا جو سالہ رہے ہیں گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے جنتین اور جوانوں کا سردار ہے جنتین اور جوانوں کا سردار ہے لب پہ قرآن ہے سر پہ تلوار ہے لب پہ قرآن ہے سر پہ تلوار ہے یہ وہ شہیدوں کا امام جن کا علا ہے مقام وہ شہیدوں کا امام جن کا علا ہے مقام مالکِ خلد ہے جن کا نانا یہ وہ ہے میرے نبی کا گھرانا وہ ہے میرے نبی کا گھرانا اللہ 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 کی شان ساری دنیا ہے قربہ ان پہ قربہ ہے سر پہ زمانا وہ ہے میرے نبی کا گھرانا وہ ہے میرے نبی کا گھرانا دوستو محبتا ہوں چار میں سرے حضر کرتا ہوں اور دیکھتے ہوں کسی سے کیسے حضر سنتے ہیں میں تختوں تاج بول دیسوان اللہ میں تختوں تاج کیا ہرے شکاہ زمان دے دوں گا میں تختوں تاج کیا ہرے شکاہ غصہ مانے دے دوں گا مگر ممکن نہیں میں دی نیاری مانے دے دوں گا مگر ممکن نہیں میں دی نیاری مانے دے دوں گا نیاری مانے دے دے دوں گا جو آجائی شریعت پر جو آجائی شریعت پر میں اپنی جان دے دوں گا بخارک لے مجرد